بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے صلی اللہ عنہ کربلا اخ کسیدہ رازتہ کربلا کربلا مشنودی علی محمد فلاندر 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 محمد سیدہ محمد فلاندر فلاندر محمد فلاندر اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللہ تی لا یغلوکو مدخطہ مقائلون ولا یغسی نقمہ محمد فلاندر 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 اللہ تی لایسی صفتہی حد محدود ولا نمعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر اللہ خلاقہ بقدرته ونشر ریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفی العمجد المحمود احمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین و عانی بالقاسم محمد اللہ علیہ وسیعہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قالوا اللہ و انما یرید اللہ لیدهب عنكم و فجسر احلال بیت و يطہركم تطہیرا اللہ علیہ وسیعہ محمد و آلہ اللہ علیہ وسیعہ محمد لعنت اللہ علیہ وسیعہ محمد من یوم عذابتهم إلى قیام يوم الدین اما لقد قال الحكیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِعَمِلُوا فَّالِحَاتِ وَتَبَاصَوْ بِالْحَاقِ وَتَبَاصَوْ بِالسَّارِ صلوات اللہ علیہ وسیعہ محمد وآلی محمد مرومین کے لئے جن کے سانس سواب میں مجلس ہے سورہ فاتحہ تنمت بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت سورہ مبارکہ والاسر وقت بھی اثر کا ہے آشاء اللہ اور زمانہ بھی جس کا ہے وہ امام اللہ صلی اللہ بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر زمانہ جن کا ہے وہ یہ خرانہ ہے آشاء اللہ تو زمانہ ہماری امامت نہیں کرتا بلکہ ہم اسے مانتے ہیں جو زمانے کی امامت کرتا ہے جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان صاحبوں نے مالکوں نے ہمیں جینے کا صلیخہ تھا اور صلیخہ ایک یہ ہے کہ کبھی بھی حالات کا رونا نہ رونا حالات سے متاثر نہ ہونا ہمیشہ حالات کو متاثر کرنا حالات کو اپنے حق میں بھوڑنا ہی ہونا رہے ہیں کبھی بھی حالات سے متاثر ہو کر سمجھوتا نہ کرنا بلکہ حالات جیسے ہوں ان نظری برقائم رہنا میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ جب بھی حالات کو دیکھتے تھے معاملات کو دیکھتے تھے انہوں نے کبھی بھی دنیا کو موڑ کر نہیں دیکھا موڑ کر نہیں دیکھا ہر دور میں ہر دور میں حالات کا مقابلہ کرنا یہ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے لہذا سب ادوار سالے دوروں کی جو جو نچوڑ ہے جو خلاصہ ہے سارے تجربوں کا جو حاصل ہے وہ یہ زمانہ ہے اس زمانے کے پاس سارے زمانوں کے تجربات ہیں جتنا بھی حضرت آدم سے لے کر اور سرکار خاتم تک اور سرکار خاتم سے لے کر امام اسکری تک ہر زمانے کا خلاصہ یہ زمانہ ہے جب سارے زمانوں کا خلاصہ یہ زمانہ ہے تو سارے زمانوں سے افضل بھی یہ زمانہ ہے یہ زمانہ افضل اس لیے ہے کہ اس زمانے میں تمام نبیوں کی آرزمیں پوری ہوں گی ہر نبی جو چھتا تھا وہ ہوا نہیں لیکن جو ہر نبی چھتا تھا وہ پورا ہوگا جسے مہدبیت کا آرہا ہے سلوان پر ندرہ محمد آرہا ہے محمد آرہا ہے محمد آرہا ہے تو مہدبیت یعنی آرزوِ انبیاء مہدبیت یعنی آرزوِ مصطفیٰ مہدبیت یعنی آرزوِ حیدرِ کررار مہدبیت یعنی آرزوِ حسین کربلا ہر امامِ معصوم کی آرزو کو ہر نبی پھر ہر امامِ معصوم کی آرزو کو امامِ زمانہ مہدبیت کا آرہا ہے کسی نے پوچھا امامِ حسین علیہ السلام سے حل مولین المہدی مولا کیا مہدی کی ولادت ہوگی تو حضرت نے فرمایا لَا عَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْ تَوَعِجَا مَحَيَاتِ نہیں ابھی ہمارے مہدی کی ولادت نہیں ہوئی اگر میرے زمانے میں مہدی آ جاتے تو میں حسین اس کی خدمت میں مقف کر دے تمام تر مہدتوں کا تمام تر مشتتوں کا حاصل امامِ زمانہ ہے عزیزانِ گرامی نبی کی صحیح حدیث ہے بلکہ حسن حدیث ہے بلکہ وہ تباطر حدیث ہے سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ فرمایا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور بار میں پر خیامت آ جائے گی اس کا کوئی نکاری نہیں ہے اس نے آشنہ حدیثہ کا جو نبی کا بتایا ہوا قانون ہے اس کے اور ہر نبی کے بارہ جانشین پر ہے ہر زمانے میں ہر نبی کے جانے پر کہیں غیبت میں جانے پر کہیں غیبت پر جانے پر فرما جانے پر اور بات بارے نبی کے آنے تک ہر نبی کے بارہ جانشین رہے ہیں تو قائدہ تو مگڑے گا نہیں ہے اللہ چاہتا تو بارہ سو کر دیتا ہے اللہ چاہتا تو بارہ ہزار کر دیتا ہے مگر اس نے بارہ پر روگا ہوا ہے اور پھر نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور بارہ میں پر قیامت آئے گی کل ہمین خریش اور سب کے سب خریش سے ہوں گے اور پھر بعض روایات میں فرمایا ان میں سے اول علی دوسرا حسن تیسرا حسین اور تس ادو من قلدر حسین اور نو حسین کی بیٹے اللہ چاہتا ہے سیدہ بہتا ہے یدیدیہ مطبا اور محمد علم محمد قرآندد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہتا ہے میرا بجمع میرا مہترہ موسامے مجھ سے یہ مضمون سننا چاہتا ہے تو بارہ جانشین ہوں گے اور بارویں پر قیامت آ جائے گی اس کا کوئی منکر نہیں ہے نبی کے اس فرمان کا کوئی انکاری نہیں مگر سوائے آپ کے سب بندلی میں کھڑے رہی کسی کے باون ہو گئے ہیں کسی کے اٹھالیس ہو گئے ہیں اور قیامت نہیں آئی مگر صرف آپ ہیں جن کا بارویں موجود ہے اب بارویں کی عمر کو اللہ نے اتنا تمیل کر دیا یہ کونسی بات ہے یہ کنا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اللہ نے چار چار نبیوں کو ہزاروں سال سے زندہ رکھا ہوا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں چار نبی ہیں جو اب بھی زندہ ہیں ان کی رہلت نہیں ہوئی یہ مسئلہ شیعہ سننی کا بھی نہیں ہے سب مانتے ہیں اس بات کو حضرت ایدریس حضرت ایلیاز حضرت ایفیض حضرت ایسا یہ شک یہ شک یہ شک یہ شک یہ شک یہ چار نبی ہیں میرے پر جو جو اب تک زندہ ہیں کوئی چار ہزار سال سے کوئی ڈھائی ہزار سال سے جو چار ہزار سال سے زندہ ہو سے تو مانتے ہو تو اب نہ مانتے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں ان سے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے مسئلہ ہے اللہ نے چار چار نبیوں کو زندہ رکھ کر یہ جواب چھوڑا ہے کہ کل میرے بہتی کے بارے میں اگر یہ سوچنے لگے یہ کیسے تو یہ ایسے ممکن ہے میں نے ممکن تمہارے سامنے رکھتیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہزاروں سال سے ہو اور مزندہ ہو مازی بہتی اچھا باروے پر قیامت آنی ہے تعداد بارہ ہی رہنے ہیں کسی کے اپنانیس ہو گئے کسی کے بابن ہو گئے ہیں اور ابھی قیامت نہیں کسی کے ہاں بارہ کی تعداد پوری ہے مگر اس میں چھٹا یزید ہے ایک بڑی بڑی تعداد ہے جن میں ہاں چھٹا یزید ہے کہ حسین مولا کا نام بھی نہیں ہے ابھی کے بارہ جانشینوں میں آپ کے ذہن کا نام نہیں ہے بڑی بڑی کتاب میں آکے سوال میں چھوڑنا ہوں آپ کے ذہن میں پوچھ لیں کسی سے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ بارہ بڑی اماموں کے بارہ خلیفوں کے نام کیا ہے تو وہ نام بتائی گیا اور اس میں چھٹا یزید ہے اور امام حسین کا نام نہیں ہے جن کے بارہ خلیفوں میں ایک یزید ہو میں اتمنان سے ممبر میں بیٹھ کے کہا رہا ہوں ان کا مصطبی نہیں ہے یا امام المنتظر الہجل الہجل یا امام المنتظر الہجل الہجل سلائے خشروط یہ امام تمانا پلندر سلاما 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 دمانہ ظلم جو اور سے بھر چکا ہے میری غزاری شہید امام دبورہ لگے یا امام المنتظر الہجل الہجل یا امام المنتظر الہجل الہجل توجہ کر لکھاتا یہ دمانہ امام کا ہے اور جب امام ظہور فرمائے کہ دو چالیس سلام کے ہوگئے ہیں شیعوں کی تو پہلا ہی باتیں سمجھ میں نہیں آنا ایک اور سن کر آنے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ساڑھے گیارہ سو سال ہو گئی تین سو پچھمن ہجری میں دونیا میں آئے ہیں اور تین سو ساٹھ ہجری میں ریبت میں گئی تو آپ تین سو پچھمن ہجری سے اگر آپ تک جوڑے ساڑھے گیارہ سو سال ہو گئی تو ساڑھے گیارہ سو سال کے عمر ہے چارنس سال کے تو میں نے جواب یہ دیا کہ جی ہے وہ ساڑھے گیارہ سو سال کے مگر چارنس سال پہ عمر رکی ہوئی ہے اب ظوہر فرمائیں گے تو چارنس سال کے ہوگے کہنے کے مولانا تضاد ہے میں نے کہا تضاد نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کلدہ نے امام کی عمر کو چالیس سال بھی روکا ہوا ہے چالیس سال کی جو قیفیت ہوتی ہے کیونکہ بہت سچانیس سال روکی ہیں انسان کمال پر چالیس سال میں پہنچتا ہے جی کمال انسان کی زندگی کا چالیس سال کے عمر ہوتا ہے اس سے پہلے ناتا جربکاری ہوتی ہے چالیس سال میں انسان سنجیدہ بنتا ہے مکمل بنتا ہے اور ہر کمال کے اندر چالیس کے عدد کو اللہ رکھا ہے اور کوئی روحانی اعتبار سے قربِ الہی پانا چاہتا ہے تو اسے چلا کرنا پڑتا ہے اور جب مسائل کمال پر پہنچتے ہیں تو چہلو منتا ہے چالیس قطط ہے نا اس کے اندر بڑی ناثیر ہے اس لیے حضرت چالیس سال کی عمر کی ہوں گے جب ظہر فرمائیں گے تو کہنے لگے جی نئی بات ہوتا ہوتا نہیں ہے اللہ سرے یہ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ ساڑھے گیارہ سو سال کے ہیں یہ چالیس سال کے ہیں اللہ نے چالیس سال پہنچتے ہیں وہ چاہے تو عمر کو روک دے وہ چاہے تو عمر کو بڑھا دے میں نے جب ہی پاک ایک جیسے اپسکر روح ایسے جگہ اور کی تو بات پہ انسان نے روک رہی ہے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے سمجھے ہم آپ کی بات اور آپ نئی نئی باتیں مت کیا کریں اور آپ نئی نئی باتیں مت کیا کریں اب اسے بات ہماری بڑھی ہے پرانی بات کریں تو وہی مجلس پڑھیں نئی پڑھیں تو کہتے ہیں نئی نئی باتیں کر رہے ہیں تو کہیں کیا نہ جائیں کیا کریں تو میں لوگ سے کہا کہ حضور مجلس پڑھیں گے مجلس پڑھیں گے یہ چھتا پانی چاہیئے انہوں نے تفاق سے اپنے پیٹے سے کہا تو اس نے کہا ابا فریش خراب ہے ماں نہیں تو چھتا ہے نہیں تو کہلے کوئی بات نہیں جا کے برف لے ہو پھلا چول پہ برف فالہ میچا ہے اس سے جا کے برف لے ہو اور دیکھو وہ تھرماس ساتھ لے جاؤ کیونکہ وہاں سے یہاں تک لاؤں گے تو یہ برف بھل جائے بھل جائے بھل جائے بھل جائے وہ تھرماس لے کر گیا اور برف لے کر آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ تھرماس میں جو رکھ کر لے کر آئے تو یہ برف کیوں نہیں کھلی کہ اسے ایسی فضا میں رکھ دیا تھا جہاں موسم نے اس پر اثر نہیں گیا سلام پردین راہ محمد والا لے ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے آلات ایسے ہو سکتے ہیں آلات ایسے ہو سکتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے آلات ایسے ہو سکتے ہیں جو موسموں کی گردش سے بچائیں تو کیا اللہ جس کی عمر کو رکنا چاہتا ہے اسے ایسی جگہ نہیں کر سکتا ہے جس پر اپا رہا ہے اوہ سم اصل نہ کر رہا ہو پھر میں نے کہا رہی ہے یہ بات تقریبا سمجھ میں دن کی آگئی ہوگی لیکن اور پکی دو بات تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی عمر پر نہیں ہے تو کہنے لگے کہ چانس سال معاف کی جگہ کہنے لگے ستر سال کا عمر ضعیف اور مرتے کہنے لگے ستر سال تو میں نے کہا کہ ستر سالوں میں آپ نے سر کے بال کتنی دفع کٹوائے کہنے لگے آدھی سیکروں دفع میں نے کہا اگر آپ نے ستر سالوں میں سیکروں مرتبہ سر کے بال کٹوائے تو کبھی بھموں کے پلکوں کے بھی کٹوائے میں نے کہا نہیں ایک دفعہ بھی نہیں کٹوائے تو میں نے کہا ستر سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھموں کے بھی لائے تھے مگر سر کے بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ بڑھاتا ہے اور بھویں اور پلگیں روک کر بتا رہی ہیں اللہ روکتا ہے اللہ مات پڑھنے محمد و آنے مات اللہ چاہر اللہ چاہے تو عمر بڑھا دے اللہ چاہے تو عمر بڑھا دے تو بہت سامنے کی مثال ہے روزانہ ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں ہمارے چہرے پہ اللہ نے نشانیاں رکھی دیں تو ہم اس کے زمانے میں جی رہے ہیں جن کے زمانے میں جینا ایک بہت بڑی سعادت وردی ہے ہم پچھلے زمانوں میں آتے ہیں تو نہ جانے کس خیمے میں آتے ہیں نہ جانے کس کیمپ میں آتے ہیں یہ ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ سارے زمانوں کے تجربات ہمارے سامنے رکھتی ہیں تاکہ ہم میں کوئی بھردل نہ رہنے بائے تاکہ ہم میں کوئی کچوس نہ رہنے بائے تاکہ ہم میں کوئی دھیمے سے دھیرے سے بنوں تاکہ ہم میں کوئی منافق رہنے بائے سارے سارے زمانے کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہر زمانے کے حالات ہمارے سامنے ہیں لہٰذا ہم سارے زمانوں کو سامنے رکھیں اپنے آپ کو سجانہ ہے اپنے آپ کو سمارنا ہے اور ویسے بھی امام کے جو اصحاب ہیں ان میں تین سو تیرہ تو وہ ہیں کہ جو جرنیل ہیں سربراں ہیں سربرس ہیں ان کے نیچے دس ہزار کی تعداد ہوگی جو ان سے نیچے کی افسرات ہوگی پھر ان تس ہزار کے نیچے ہوں گی وہ سارے لوگ کے جو امام کی لشکرہ ہوگی تین سو تیرہ جو اصحابِ بطل کی تعداد ہے جو شہدہِ بطل کی تعداد ہے وہ تین سو تیرہ تو امام کے جرنیل ہیں جن کے ہاتھ میں پوری پوری علاقے ہوں گے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تین سو تیرہ میں پچاس عورتیں بھی تو خواتین کو کئی کردار سے دور نہیں رکھا ہے کسی میدان سے انہیں دور نہیں رکھا ہے تعداد کی پچاس کی تعداد خواتین کی بھی ہے جو امام کے لشکروں کے سانا آئے اور ان تین سو تیرہ میں وہ پچاس خواتینوں یا مردوں باقی ان سب میں اسی فیصد جوان ہیں دادا نے لکھی ہے اس وقت میں اس کا نتیجہ دے رہا اسی فیصد جوان ہیں اور پیس فیصد بزرگ ہیں بزرگوں کا جوانوں کے ساتھ ہونا لازمی ہے مگر اتنا ہی لازمی ہے جتنی داداد ہے بھائی میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے اداروں میں کومیٹیوں میں ٹرسٹوں میں انجمنوں میں بزرگوں کو ضرور رکھو مگر بیس فیصد رکھو اور بزرگوں سے کہہ رہا ہوں جوانوں کو اسی فیصد رکھو تاکہ ادارے اچھے درمائیں آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا ناراض تو نہیں ہو رہے نہیں آپ سے تو نہیں ناراض کی مجھے خواہ رہے مجھے پیس فیصد بزرگ گھرنا ہونے چاہیے کہ وہ اسی فیصد جوانوں کے حوالے کریں کام مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں مجھے پتا ہے میرے بولے پر کیا بولا جائے گا تو میں وہ بھی بول دیتا ہوں جو بولنے میں بولا جائے گا تو جو بولا جائے گا اس میں سے ایک بات ہی بولی جائے گی نا تجربے گار ہے گام نہیں آتا کام جانتے نہیں ہیں آپ تقریر کر گئے یا جوانوں کے حوالے دانے کر گو انہیں تو گام نہیں آتا تو بھائی نا تجربے گاری ہونا اور ہے خیانت اور ہے جوان میں ایک بھرگوں میں بھی ہے مگر جوان میں خوبی ہے یہ نا تجربے کار ضرور ہے مگر خیانت کا ہونا ہی ہے یہ جس خدوس کے ساتھ جس سچائی کے ساتھ جس رکھ رکھاؤں کے ساتھ جس دل جمی کے ساتھ کہاں کرنا چاہتا ہے وہ گھڑھا پہ میں تو تھکے ملو تھوڑی دیر کے لیے گھڑھا سننا چھوڑ دیں بھائی اتار ہم نے ریٹائر کر دیا اور ہمارے اتارے کے ساتھ پر آؤں دیں نہیں میں نے کہا ہے بیس فیصد ہونا چاہیے جو ریشو امام کے لشکر میں ہے وہ ہی ہمارے ممبرگاہ میں ہونا چاہیے وہ ہی ہمارے مسجدوں میں ہونا چاہیے وہ ہی ہمارے مدلسوں میں ہونا چاہیے وہ ہی ہمارے اتاروں میں ہونا چاہیے وہ ہی ہماری ملکت میں بھی ہونا چاہیے اب سارے وزیر آندرہ دیکھئے خوزہی میں صلاح امام بھارگاہ سے باہر جاؤں کہیں میرے پر مستان آ جائے گا آپ اپنی حکومتوں کی کیابرنٹس کے اندر دیکھئے اپنے اساملیوں میں دیکھئے اکثریت بس آپ بول دیجئے میں کیا لہا نہیں لہا کیا لیکن جوان جس کیابرنٹس کے اندر ہو جوان جس اساملی کے اندر ہو اس کا لنگی کو چھوڑ ہو وہاں یہ ممکن ہے کہ نہ تجربے دانی ہو مگر ملک کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی مجھے بھائی نہیں بتا آپ کے علاقے پر کس کس جوان نے فارم مرایا ہے میں کوئی الیکشن بھی بات نہیں نہیں کرنا لہا بتا آپ سے دعا لگوں گا کہ یہ دعا کریں امام بھارگا میں حضرت خانے پر بیٹھ کے کہ الیکشن آٹھ فوری کو ہو جائے بولی الہی امین پتہ نہیں کہاں سے دعا خبول ہوگی مگر مجھے یقین ہے کہ اس ادخانے سے ضرور خبول ہوگی یہ پملکت کی بات ہے ہماری پملکت بہتر ہوگی تو ہمارے جلوسوں کے مسئلے بھی حل ہوگی ہمارے ماتوں کے مسئلے بھی حل ہوگی ہمارے علاقہ ہی مسئلے بھی حل ہوگی تو اتنے ہی سیاسی ہوں میں جتنی بات کر رہا ہوں صلوات پڑھ لیتا ہے اللہ ہم سلوات پڑھ سکتے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ آلہ اللہ وآلہ آلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ آلہ اللہ وآلہ آلہ 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 آلہ